دین اسلام پورے داخل ہو جاؤ پورے کی پورے اسلام میں داخل ہونے کا تقاضہ ہے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں سے روکا ان سے بچنا یہ ہے اسلام پر عمل کا تصور ہم اپنی سریز میں ذکر کر رہے ہیں کبائر کے حوالے سے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے چند وہ عمال جن سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا بھی ہے اور جن کی دنیا یا آخرت میں کوئی سزا بیان ہوئی یا وہ عمال جن پر اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عمال کا تذکرہ ہو رہا مقصد کیا ہے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رب نے اور ہمارے رسول علیہ السلام نے کن باتوں سے ہمیں روکا جن کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتے ہیں ہم جنس پرستی کی گندگی جی ہاں ہوموس سیکچوالیٹی سے کہا جاتا ہے تاریخ میں قوم گزری پوری لوت علیہ السلام کے قوم قرآن حکیم میں یہ واقعہ جا بجا ذکر ہوا اور کیوں ذکر ہوا قیامت تک کے لئے قرآن ہدایت نامہ ہے اور آج ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بکسرت دنیا کے کئی ممالک نے ہم جنس پرستی کے گندے طرز عمل کو حلال کر دیا ہے لیگلائز کر دیا ہے مغرب میں کچھ ممالک اس گندگی کی انتہا پر پہنچے کہ دو مردوں کی شادی جائز قرار دے دی گئی دو عورتوں کی شادی جائز قرار دے دی گئی اور ٹیکنیکلی سپیکنگ لیگلی سپیکنگ اگر دو مردوں کی شادی ہوئی تو معاد اللہ ایک کو شہر ایک کو بیوی قرار دے دیا جاتا ہے اور دو عورتوں کی اگر شادی ہوئی معاد اللہ سمہ معاد اللہ تو لیگلی سپیکنگ ایک کو شہر اور ایک کو بیوی قرار دے دیا جاتا ہے لوت علیہ السلام کی قوم نے تو شاید قانون کے سہارے کام نہیں کیا انہوں نے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تعلیم کی گونج میں ایسا کوئی بل پاس نہ کیا جس سے ہم جنس پر رسلی ہم ہوموسیکچوالیٹی جائز ہو جاتی ہو ہاں برٹش پارلیمنٹ نے کام کیا اس کے بعد یورپ کے کئی کنٹریز نے کام کیا دنیا کے کئی ممالک نے دھندے کیے اللہ تعالیٰ ازگندگی کے دھیر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قرآن حکیم پہ جہاں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لوت علیہ السلام کی قوم ازگندگی کے عمل میں مبتلا تھی حتیٰ کہ اللہ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے اور وقت کے پیغمبر کو انہوں نے پریشان کیا لوت علیہ السلام کو کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں مگر نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے لوت علیہ السلام کے پاس اور قوم ان کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہا یہ وہ گندہ عمل ہے کہ وہ برا عمل ہے جس بھی قوم مبتلا تھی قرآن کہتا ہے کہ یہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے ساتھ نے خواہش کو پورا کرتے ہیں معاذ اللہ مکاح کا پاکیزہ بندہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس کو فراموش کر کے نظر انداز کر کے اس گندگی والے پہلو کو یہ روک اختیار کرتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وقت کے پیغمبر ان کو خبردار کرتے رہے لوت علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے مگر قوم نہ مانی قوم اپنی اس گندگی پر اڑی رہی جیسے آج اگر کہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے حیاء کے معاملات کو تو کہا جاتا ہم یہ پاریں گے یہ جو حرکت آج ہمیں دکھائی دیتی ہیں سبیوں پہلے یہی انداز لوت علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا قرآن نے متنبی بھی کیا مگر قوم نہ مانی پیغمبر لوت علیہ السلام دراتے رہے مگر قوم نہ مانی پھر کیا ہوا پھر اللہ کا عذاب آیا پھر اللہ کا عذاب آیا اور قرآن جا بجا زیتر کرتا ہے ان لوگوں کو اندھا بھی بنایا گیا استغفراللہ ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اللہ کے طرح مصومتا ہر پتھر وہ نشان زیادہ تارگیٹ تھا کس کو جا کے لگنا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ان پر برسائی گئی پھر قرآن بتاتا ہے کہ ان کی بستی کو اوپر لے جا کے پتخ دیا گیا اور پھر قرآن یہ بھی بتاتے کہ ان کو بحر مردار میں دیڈ سی میں غرق کر دیا گیا اور ایسا غرق کیا گیا بحر مردار کو دیڈ سی یا مردار اس لئے کہتے کہ وہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی اس گندگی کے عمل کے کرنے والوں کو جب غرق کیا گیا اس سمندر میں دیڈ سی میں تو ایسی نحو ست آئی ہے کہ وہاں ایک مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ قوم لوت علیہ السلام کی قوم جو تاریخ میں ہم جنس پرستی کے آغاز کرنے والے لوگ تھے اور ان پر کیسے کیسے عذاب اندھا بنا دیا گیا بستی کو پلے جا کے پٹک دیا گیا اس سے قبل پتھروں کے بارش برسائی گئی اور بحر مردار ڈیڈ سی میں ان کو غرق کر دیا گیا یہ انجام ہوا ہم جنس پرستی کرنے والی اس قوم کا دنیا میں تو یہ عذاب ہے اور اس سے بڑھ کر عذاب وہ آخرت میں ہوگا ناظر کرام آج ہمارے معاشروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شو بیس کی انڈسٹری میں رہنے والے لوگ الیٹ کلاس میں رہنے والے لوگ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی میڈیا کے لوگ بھی بارد وقت اور وہ دھڑلے کے ساتھ یہ بتاتے ہیں ہم فلاں لیزمین کلپ کے میمبرز ہیں ہم فلاں گیز کلپ کے میمبرز ہیں اور علیل اینان دھڑلے کے ساتھ مجموع میں آ کر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِهُونَ اور قرآن کتنا زندہ کلام ہے یہ قیامت تک کی تصویر قرآن پیش کر دیتا ہے سورہ انبیاء کی آیت امردس میں ذکر آتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب ناصل کی ہے لوگوں اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے أَفَلَا تَعْقِلُونَ بس کیا تم عاقل سے کام نہیں لیتے ہر دور کے تصویر قرآن میں ملتی ہیں اس قوم نے اجتماعی سطح پر اس گندگی کے ڈھیر کو اختیار کیا آدم انیاء کے کئی ممالک کو دیکھ رہے کہ وہ سینہ تان کر مارچ کرواتے ہیں تان معاشروں میں وہ بھی کہتے ہیں کہ آخر حرج کیا ہے اللہ کے کلام سے پوچھ لیجئے اللہ کیاں تو اتنا حرج ہے کہ اللہ پتھروں کی بارش برسا دے لوگوں کو اندھا کر دے ان کی بستی کو پٹک دے اور ان کو ڈیڈ سی میں غرق کر دے آخر حرج ہی کیا ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجعہ بہتر بہتر Daniel بہتر چلی Facebook موسیقی